بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو اے ای سے ایک ایسی غیر معمولی خبر سامنے آئی ہے کہ عام طور پر اس طرح کی خبر امارات سے دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن آج جو ویڈیو ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں جو خبر آپ دیکھیں گے یقین کریں دل خوش ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کا وہ خاص نظام جو وہ اپنے بڑے ہی پیارے بڑے ہی قریبی بندوں کے لیے حرکت میں لاتا ہے اور کبھی کبار اس کا ظہور بھی ہوتا ہے وہ آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے آپ نے عام طور پر نا دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جنازے لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے جنازوں والے کون ہوتے ہیں یہ نامبر لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں جس کے اندر سیاستدان ہو سکتے ہیں بیوروکریٹس کوئی پیر صاحب کوئی تاجر کوئی دنیا دار کوئی کسی انڈرسٹری کا بڑا پایا کا بندہ تو ان کو لوگ جانتے ہیں اس لیے لوگ ان کے جنازے میں بھی آتے ہیں لیکن امارات میں کچھ بڑا ہی مختلف ہوا ایک ایسی عورت جو یہاں کی شہری بھی نہیں تھی اور ابھی چند دن پہلے ہی زندگی کی کائی بدلی اور بدلنے کے بعد ایسی اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے دل میں ڈال کے ساری دنیا کو اس کے جنازے میں شامل کر دیا اب ساری دنیا ہم نے کیوں کہا آپ ذرا سنیے گا یہ جو تصویریں اور ساتھ ساتھ ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو یہ امارات سے سامنے آئی ہیں ابو دبی کے اندر ایک یکرینی خاتون وفات پا گئی اور ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی مسلمان خاتون تھی بلکہ یہ ایک غیر مسلم کی حیثیت سے ویزٹ ویزا پہ دبائی کے اندر آئیں اور یہاں آکے انہوں نے کام کی تلاش شروع کی اور انہیں جلد کام مل گیا یکرین سے تعلق رکھنے والی خاتون نے یہاں کام کیا اور انہیں مسلمانوں کے طور طریقے ان کا دوسروں سے ملنا یہ بڑا پسند آیا اسلام کی محبت دل میں جا گی اور انہوں نے بالاخر کافی دیر کے بعد یہ کرتی رہیں اس پہ ریسرچ کرتی رہیں کہ مجھے قبول کرنا چاہیے اسلام یا نہیں تو آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے انہوں نے اسلام قبول کیا اور زندگی کا پہلا روزہ رکھا اور اللہ رب العزت کو ان سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ زندگی کے محلت تب تک جب تک جو راستہ ہے وہ درست نہیں ہو جاتا ادھر اسلام قبول کیا اور ادھر اللہ رب العزت نے دنیا سے ان کا سفر کو ختم فرما دیا اور انتہائی خوبصورت خاتمہ اس پاک ذات نے مقدس مہینے میں ایمان کی حالت میں روزہ کی حالت میں عطا کیا اور یہ دنیا سے پوچھ کر گئی ان کی وفات ہرٹ اٹیک کی وجہ سے ہو چکی ہے پھر جیسے ہی اس خاتون کی وفات ہوئی تو اللہ رب العزت ظاہر بات ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں چاہے مرد یا عورت تو اللہ پھر ان کے لیے جو طریقہ کار ہے ان کے پروٹوکول بھی اللہ نرالے ہی رکھتا ہے فوراں اسی وقت یہ خبر پھیلی کہ یکرین کی نو مسلم خاتون جو یہاں وفات پا گئی ہے اس کی تدفین ادھر ہی ہونی ہے تو کوئی اماراتی کوئی جناب غیر ملکی کوئی کسی ملک کا باشندہ پیچھے نہ رہا اور لوگ جوک در جوک اس کے جنازے میں شامل ہوئے آپ جانتے ہیں کہ کوئی غیر ملکی وفات پا جائے تو تھوڑے سو لوگ جنازہ پڑھتے ہیں امارات کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے ہاں تو مختلف قبائل آتے ہیں ان کے قریبی لوگ ہی آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جنازے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی خاتون جو بچپن سے مسلمان نہیں ایک ایسی خاتون جس کو یہاں پہ کوئی نہیں جانتا جتنے جنازہ پڑھنے والے ہیں کسی ایک کو بھی اس کا نام بتا نہیں ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے ہاں جو اس سے جڑے ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہی شاید وہ تو جانتے ہی ہوں گے لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ خاتون کون تھی اس کا نام کیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کا جنازہ اتنا بڑا یہ ہے اللہ کے خاص بندوں کے خصوصی پروٹوکول تو میں کہتا ہوں کہ لوگ نا بڑے بڑے جنازوں کی تصاویر لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے فلان شیخ کا فلان سیاستدان کا فلان فوجی کا فلان تاجر کا بہت بڑا جنازہ ہوا اچھا اللہ سب کی مغفرت فرمائے وہ ان کے دعوے اپنے دنیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے اصل بڑا جنازہ جس میں لوگ جانتے نہیں آپ کے پیر صاحب کو آپ کے سیاستدان کو دنیا جانتی ہے تعلق کے لیے لوگ آتے ہیں غریب کے جنازے پہ لوگ کم کیوں ہوتے ہیں کیونکہ تعلق نہیں ہوتا نا اس کا اور لوگ تعلق بنانا بھی نہیں چاہتے تو اس لیے بڑے بڑے لوگوں کی جنازے بھی بڑے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان سے جڑے ہوتے ہیں ان سے معنوس ہوتے ہیں تعلق بنا ہوتا ہے لیکن اس خاتون کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہاں اس کا ایک ہی تعلق تھا اور وہ اپنے رب سے تعلق اور وہ تعلق جب اتنا مضبوط بن گیا ایسا سچا اور کھرا بن گیا تو پھر سارے دنیا کے تعلق اس کے قدموں میں دنیا کی ساری عزتیں دنیا کے سارے جو اثر و رسوخ وہ اس اللہ کے دوست کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی دلوں میں ڈالی اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی جنازہ ہوا ہے ابو ذبی کی تاریخ میں اور اس کو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیا اور بڑی تعداد میں ابھی وقت نہیں ملتا ابھی اعلان نہیں ہے اگر اس کا کوئی اب جا کے جتنا سوشل میڈیا پہ یہ پھیل چکے ہیں اب جا کے اگر اس کا دوبارہ جنازہ ہو تو اب دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے